موسیقی دیکھیں جی یہ ٹیپیکل یعنی یہ وہ ہمارے برلوی بھائیوں والی تیاری کر کے آئے ہوئے نا یہ مشہور مشہور آیات پڑھ رہے ہیں یہ سورہ یونس کی آیت ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا اِجْمَعُوا ہے نبیر اسلام فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے دنیا کا مال جوڑا کے یہ کونسی آیت آپ نے بتایی تھی سورہ یونس آیت نمبر اٹھاون اٹھاون سورہ یونس جو ہے نا میرے بھائی اس کی یہ جو آیت نمبر اٹھاون ہے نظرہ اس سے پچھلی والی آیت بھی پڑھے نا کہ یہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ کہا کسے کہا گیا وہ تو آپ پڑھنے نہیں دیتے ہیں وہ قرآن کو کہا گیا یہ آیت نمبر ہے ففٹی سیون اے لوگو بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک واز و نصیت والی کتاب آگئی اور ایسی کتاب ہے تمہارے سینوں میں چھپے ہوئی جو بیماری ہیں یعنی شرک کی اور جو غیر اخلاقی چیزیں ہیں ان بیماریوں کا علاج ہے اس کتاب میں وَهُدَوْ وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا اے نبیر اسلام ان سے فرمائیے کہ یہ جو اللہ کا فضل ہے یعنی قرآن اور رحمت ہے اس میں خوشیہ ملاو یہ تو جشن قرآن کے بارے میں ہیں تو وہ تو کوئی نہیں منا رہا وہ تو کہتے ہیں قرآن ڈریکٹ نہ پڑھنا وہاں بھی ہو جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے لیکن دلیل تو اسی سے لیتے ہیں دلیل اس سے لیتے ہیں نا تو جو اصل چیز ہے پہلے وہ تو لے نا تو اس کو بھی اس تازن لے لیں ہمیں کوئی حرج نہیں وہ ٹھیک ہے آپ نے جو سورہ علی عمران کی آیت نمبر 164 ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَا بے شک اللہ کا احسان ہے کہ مومنین میں جو ہے وہ ایک رسول کو مبوس کیا انہی میں سے جو ان پہ اللہ کی آیات راوت کرتے ہیں ان کا تذکیہ کرتے ہیں اللہ کا احسان ہے اور جو سورہ انبیاء کی 107 وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلَعْعَلَمِينَ اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیج ہے اس تمام جہان والوں کے لئے تو آپ رحمت بھی ہیں اللہ کا احسان بھی ہیں یہ اجتہادن ضرور لیں لیکن اصل چیز جو قرآن میں ڈریکٹ لیا ہی تھی وہ قرآن کے بارے میں تھی قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَا اور ہمارے نبی الاسلام نے دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2750 آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں ہر منڈے کا روزہ فرمایا فیہی ولدت وفیہی انزل علیہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی میں اس کی خوشی میں جشن ملاد بھی مناتا ہوں اور جشن قرآن بھی مناتا ہوں تو یہ دونوں جشن منا ہے نا قرآن تو پڑھنے نہیں دیتے ہیں کہتے ہیں قرآن ترجمہ سے پڑھنا گمرا ہو جاؤ گے دشمنی کی ہوئی ہے نا میرا مسئلہ نمبر ون ہے یہی ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن اے نبیل اسلام فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا اس سے میں آپ کو بھی تبلیغ کر دو جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اسی سے تبلیغ کریں مولویوں کی لکھی بھی کتابوں سے نہیں اللہ کی نازل کرتا کتاب سے تو منائیں جی بلکل پیر کا روزہ رکھیں باوند دفعہ آپ ملاد منائیں جی سال میں اور باوند دفعہ جشن قرآن منائیں اور قرآن پہ عمل بھی کریں اور نبیل اسلام کی صیرت پہ عمل بھی کریں دونوں چیزیں پیرلن میں کیسے ملاد کا طریقہ مرانے میں یہی جو آپ نے بتایا جی جی یہی طریقہ ہے روزہ رکھ